ان کو مرج ہونے میں ان کا فائدہ ہے کیونکہ ان دومین بڑھ جائے گی اقتدار کا ایریا بڑھ جائے گا فائنانسز زیادہ ہو جائیں گے وزیراعالہ کی مرضی ہے جدر مرضی لگائے قبائلی آدمی نہیں پوچھ سکتا ہے اس سے ابھی بھی دیکھیں خیبر پختنخواہ میں باقاعدہ جو سینئر منسٹر ہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے ان کی لڑائی یہ ہے وزیراعالہ سے کہ اپنے ہلکے میں تو تم نے بیس ارب روپے لگا دیا ہے یہ میرا ہلکہ کیوں رہ گیا تو صرف یہ دو ہلکے تو نہیں ہے نا خیبر پختنخواہ میں تئیس ازلاہ ہیں ہزارے کا کیا بنے گا ڈی آئی خان کا کیا بنے گا لکی کا کیا بنے گا چترال کا یہ ساری چیزیں ہیں کہ کل یہ پسماندہ ہی رہیں گے یہ قبائل ان کے علاقے اٹھا کے کہیں انہوں نے پشاور حیات آباد میں نہیں رکھ لینے یہ ادھر ہی رہیں گے ان کا قبرستان بھی وہی ہوگا اور ان کا علاقہ بھی وہی ہوگا ترقی یہ خود اپنے ڈسٹرک پشاور کو آپ لے لیں آپ جگڑا کے گاؤں میں چلے جائیں آپ سنگو سربن میں چلے جائیں آپ بڑابیر میں چلے جائیں یہ ڈسٹرک پشاور ہے آپ ان علاقوں کی حالت دیکھیں آپ اس کا سکول وزٹ کریں آپ اس کا ہسپیٹل مجھے بتا دیکھائیں آپ اس کا روڈ مجھے دکھا دیں میٹل روڈ کی در ہے آپ اس میں مجھے گیز بتا دیں آپ مجھے اس میں الٹری سٹی بتا دیں تو بابا میں تو اس وقت آپ سے ملوں گا جب آپ اپنے گھر کے نظام کو تو بہتر کریں آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا نہیں ہوا ہے اور مجھے خواب دکھا رہے ہیں آپ کی جی آپ کو جنت مل جائے گی آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے لہٰذا وہاں کے ریسورسز اور فائنانسز آج میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لیجسلیشن میں یہ منشن کر دیں کہ وہاں کے ریسورسز اور وہاں کے فائنانسز صرف قبائلیوں کے ہاتھ میں ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے ایک بھی پارٹی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی وہ انکار کر دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم نے اس طرح زمین ہی کرنا ہے کہ اگر ہم ان کی پیسے ان کے ہمارے پاس نہ آئیں اور ان کی ریسورسز ہم ہمارے ہاتھ میں نہ ہے ہم نہیں کریں گے کیا مقصد ہوا اس بات مقصد یہی ہوا کہ خیبر پختنخواہ فائنانشلی کمزور صوبہ ہے اور ہر اس جگہ کو صرف ہسپتال اور سڑک ملا ہے جدر سے وزیر اعلیٰ آیا ہے دورانی صاحب آئے ہیں بنو میں سڑک یونیورسٹی اور ایک گراؤنڈ بن گیا ہوتی صاحب آئے ہیں مردان میں ہسپتال اور روڈ بن گیا اب انہو شیرہ کی باری ہے تو ہمارا تو قبائلیوں کا کبھی آنا بھی نہیں ہے وزیر اعلیٰ وہ اور اگر آیا بھی تو ا یہ باقی جو ہمارے ڈیٹھ کروڑ قبائل ہیں ستائیس ہزار سکویر کلومیٹر ایریا ہے میرا یہ کہاں جائے گا تو لہٰذا یہ اب بالکل ہی لوگ اشعار ہو چکے ہیں ہم ساؤتھ وزیرستان سے بجوڑ تک گئے ہیں دوبارہ جائیں گے لوگوں کو اویر کریں گے فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے دیکھیں فیصلہ میرا نہیں ہے کہ کیا کیا جائے نہ ہی ہم اس دوسرے لوگوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ مرچ کا آواز لگائیں فیصلہ قبائلیوں کا ہے اکثریت قبائلیوں کا ہے وہی فیصلہ کریں گے کہ ان کی لیے کیا بہتر ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں اس سر آنکھوں پہ ہم وہ ہم انو من قبول ہوگا اور ان کے ساتھ ہم پیچھے سے مل کے ان کے ساتھ اس راستے پہ چلیں گے جدر وہ اپنے لیے اکثریت قبائل پسند کریں لیکن بائی فورس اور بائی زور وہ کبھی بھی ہم ہمارا جمہوری جدوجہد اس کے لیے جاری رہے گا اور اگر بائی فورس یہ کر بھی لیں حکومت ہے یو نیور نو لیکن ہمارا جدوجہد پھر ادھر سے ہی سٹارٹ ہوں گے ایسے جب ہم مرچ کے بعد یا یہ کچھ ریڈیو سٹیشن جو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جنت میں آ جائیں گے اور آپ کی فوج نکل جائے گی آپ کے علاقوں سے اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ یہ حالانکہ یہ ساری زبانی کلامی باتیں ہیں دیکھیں فوج مشکل حالات کی وجہ سے قبائلی علاقے میں آیا ہے اور وہ سوات میں بھی بیٹھا ہے اور وہ ک سراجی میں بھی آپریشن کر رہا ہے آٹھ سال سے تو لہٰذا یہ ڈرامے بتانا ان کو وہ اس لیے تاکہ ان کو حقیقت پتہ نہ چلیں تو یہ آپ ہنڈر پرشنڈ صحیح کہہ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ بھی گھر ہیں ساٹھ فیصد لوگ ابھی بھی اپنے علاقوں میں واپس نہیں گئے ہیں یہ گورمنٹ غلط فگرز دے رہی ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں آپ کو وزڈ کرا کے دے دیتا ہوں کہ میرے خیبر میں کوکی خیل ٹرائب اکا خیل ٹرائب ہمارے کمبر خی خیل کے سب ٹرائب صادق خیل یہ اپنے علاقوں میں ہی نہیں گئے ہیں علاقے بند ہیں کلیر نہیں ہوئے ان کو اجازت نہیں ہے جانی کی اسی طرح ہر قبائلی ایجنسی میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو جانے دے گھر بننے دے کہتے ہیں وہ یہ ریفارمز نہیں چاہتے ہیں یہ بہانہ ڈونڈ رہے ہیں بابا بہانی کی بات نہیں ہے ان کو کئی چھت ملے کہیں سر اپنا گسائے اس کے بعد کہیں اپنی بھوک مٹھائے گا تو آپ کو بتا سکے گا کہ اس کو کیا کیا ہے تاکہ وہ بہدار ہو جائیں باقی میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک بھی قبائل ایک بھی قبائل سوائے سیاسی قبائل کے سیاسی قبائل کو میں نہیں اس سے ملاؤں گا کیونکہ وہ سیاسی قبائل جو ہے وہ بچارہ وہ پھسا ہوا ہے اس کا پولیٹیکل لیڈر جو بات کرے گا وہ اسے چینج بات نہیں کر سکتا ہے وہ وہ نہیں وہ پھسا ہوا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اس کے علاوے جو بھی نیوٹرل قبائل ہے وہ ضرور جب یہ حقائق جانے گا وہ ضرور اپنی خودمختاری اپنا واک اور اپنے پاور کی بات کرے گا کہ قبائل کو خود اپنے فیصلے کرنے دو وہ ضرور یہ بات کرے گا کہ فائننشل اور ڈیولپمنٹل چیزیں اس کے ہاتھ میں آئیں اس کے بزرگ کے ہاتھ میں آئیں وہی فیصلہ کریں کہ کیا ترقی کہاں ہونی چاہیے تعلیمی میار کیسا ہونا چاہیے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ مجورٹی قبائل اسی راہ پہ چلیں گے اور اس قابل ہم ان کو بنا دیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں گے ہر علاقے قبائل علاقے میں اب دوسرا دور ہمارا جانے کا شروع ہو رہا ہے لوگوں کو بیدار کرنے کا شروع ہو رہا ہے اور زیادہ تر ہم سیاسی پارٹی کا یہ فیس بھی دکھا رہے ہیں کہ جی وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا ہے وہ اس گوارہ آپ کو نہیں سمجھتا ہے کہ وہ آن کے آپ کے علاقوں میں آپ سے آگائی لیں تو یہ بھی ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں ڈیفیشنسی ہے ڈیموکراتک سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستانی پولیٹیکل ڈیموکراتک پارٹیز میں یہ فرق ہے کہ وہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہے وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہے وہ یہاں کشمیری عوام کیلئے کشمیر کی بات کر رہا ہے لیکن جس پاکستانی نے پاکستان کیلئے خون بہایا ویسٹن بارڈر کو سیکیور رکھا اسٹن بارڈر پہ قربانی دی اس قبائل کیلئے کوئی خیر کی بات نہیں کر رہے ہیں قبائلیوں کی وہ نہیں چاہتے ہیں برج دیکھیں سیاسی پارٹی صرف چاہ رہی ہیں آپ مجھے اور بتائیں اگر کوئی چاہ رہا ہے اور سیاسی پارٹی وہ چاہتی ہے اس کا ڈوبین بڑا ہو اس کے اقتدار میں اس کا علاقہ بڑا ہو جیسے ایسے چو اپنا بڑا علاقہ چاہتا ہے کہ انکم آمدنی بھی زیادہ ہو ادھر سے اور اس کا ڈنڈا ماری بھی زیادہ ہو اس علاقے میں ٹوٹار زیادہ ہو اسی طرح پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کبھی سن میں صوبے نہیں مانے گی انڈیا میں چار صوبے تھے انتیس صوبے ہو گئے ہیں کیا مطلب وہ سمجھتے نہیں ہیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیموکراتک لوگ ہیں نون کبھی پنجاب میں نہیں چاہے گی آواز مارے گی فلور پہ بھی آواز مارے گی عملی نہیں کرے گی پی ٹی آئی نہیں چاہے گی خیبر پختن خوان میں آزارہ مانگ رہا ہے نا کیوں نہیں دیتے ہیں ریزولوشن پاس کریں نا کیوں ان کو دے نہیں چاہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دومین بڑا ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک سال نہیں ایک پانچ سالہ نہیں تو اگلے پانچ سالہ انہوں نے اقتدار کرنا ہے نون نہیں ہوگا تو پی 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 ہوگا پی پی نہیں ہوگا تو ایک آد صوبہ پی ٹی آئی ہوگا اسی طرح جے آئی اس کا کہیں نہ کہیں آہ ساتھ بلا ہوا ہوگا آلائنس ہوگا این پی کہیں نہ کہیں آلائنس میں ہوگا مرکز صوبے میں تو لہٰذا ان کو پتا ہے یہ اس لیے نہیں چاہتے ہیں حالانکہ کومن سنس کی بات ہے ہر بندے کو اور وہ ان کے ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں پولیٹیشنز اب بہت آکورٹ پوزیشن میں ہیں اب اس ٹیچ پہ آگئے ہیں کہ سوائے گالیاں اور کرپشن اور عدالتوں کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں لوگوں کے پاس یہی پولیٹیشن کو مل رہا ہے بدنامی کی طرف جا رہی ہے یہ پولیٹیکس اور یہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کی بیہیوئر ان کے طریقے کار ان کی کرپشن ان کی دوغلہ پولیسی آپ کے لیے ایک پسند اپنے لیے اور پسند ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے لوگ بدزن ہو